دوستو آج کے سمعے میں دنیا کا سب سے طاقتور دیش امریکہ کو اور سب سے طاقتور آدمی امریکہ کے پریزیڈنٹ کو مانا جاتا ہے پر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے پہلے تک دنیا کا سب سے طاقتور دیش بریٹین کو اور سب سے طاقتور ویقتی بریٹین کے راجہ کو مانا جاتا تھا اور اس کی موت کے بعد جب اس کی بیٹی وہاں کی رانی بنی تو اس کو دنیا کا سب سے شکتی شالی ویقتی مانا جانے لگا پر سمیہ کے ساتھ ساتھ دنیا کی زیادہ تر دیش جس سے بریٹین کی مہارانی اب بس نام کی ہی مہارانی رہ گئی دوستو آج کی سلائی فیصل ویڈیو میں ہم بات کریں گے بریٹین کی مہارانی کوئن ایلیزبیت کے بارے میں اور جانیں گے مہارانی کی اصلی طاقت کے بارے میں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بریٹین کی مہارانی کا جنم 21 اپریل 1956 کو بریٹین کے راج پریوار میں ہوا زیادہ تر لوگ بریٹین کی مہارانی کو کوئن الیزبیت کے نام سے جانتے ہیں جبکہ ان کا پورا نام الیزبیت الیکزنڈرہ میری ونسر ہے اپنے پتا کی مات کے بعد 6 فروری 1952 کو الیزبیت کو بریٹین کی مہارانی چنا گیا اس سمیں وہ کیول 26 سال کی تھی پر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بریٹین کی مہارانی یونیٹیڈ کنگڈم کے علاوہ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کی بھی مہارانی ہیں ساتھی ساتھ وہ بارہ دیش جو ان کے رانی بننے کے بعد آزاد ہوئے وہ ان کی بھی رانی ہیں جس میں شامل ہیں اتنا ہی نہیں وہ کومنویل دیشوں کی ہیڈ بھی ہیں جس میں بھارت بھی شامل ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیول یوکی کی ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے دیشوں کی آج بھی رانی ہیں چاہے وہ دیش ایک ڈیموکریسی کو ہی کیوں نہ چن چکا ہو ویسے تو بریٹین بھی ایک ڈیموکریٹک دیش ہے پر پھر بھی وہاں مہارانی کو کچھ ایسی طاقتیں ملی ہیں جو کسی ڈیموکریٹک دیش میں کسی کو نہیں مل سکتی ہیں پہلا تو مہارانی کانسٹیٹیشن سے اوپر ہیں اور ان کو کسی طرح کے قانون کا پالن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مہارانی کو دنیا بھر میں کسی بھی دیش میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مہارانی کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے ہی نہیں بلکہ بریٹین کے سارے پاسپورٹ مہارانی کے نام سے شو کیے جاتے ہیں اور وہ بریٹین کی ہیڈ آفیس اسٹیٹ بھی ہیں جس کے قارن ان کو وہ ساری فیسلیٹیز دی جاتی ہیں جو کسی بھی ہیڈ آفیس اسٹیٹ کو ملتی ہیں جب بھی وہ کسی اور دیش میں جاتی ہیں تو اس دیش کو پہلے سے ہی انفارم کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں مہارانی کو ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیونگ لیسنس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈرائیونگ لیسنس بھی مہارانی کے نام پر ہی شو کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ ان کو اپنی گاڑی پر نمبر پلیٹ لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اصلیت میں مہارانی کو کسی بھی طرح کی کسی ایڈینٹیٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ویسے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بریٹین کی مہارانی کو اپنا ٹیکس پی نہ کرنے کی چھوٹ ہے پر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں اور اپنے سارے ٹیکس کو پی کرتی ہیں پر یہ تو مہارانی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے اگر مہارانی چاہے تو وہ کسی بھی یود کو شروع اور ختم کر سکتی ہیں یہاں تک کہ وہ نیوکلئر یود بھی شیڑ سکتی ہیں شید دنیا میں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ انگلینٹ کی مہارانی وہاں کی لوگوں کو بینا پوچھے جنگ کی گھوشنا کر سکتی ہیں مہارانی کو یوکے میں کسی بھی قانون کے اوپر مانا جاتا ہے جس کے قارن ان پر کوئی بھی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا ساتھی ساتھ کسی اور دیش میں بھی ان پر ایسا کرنا ناممکن ہے اس کا مطلب وہ دنیا کی کسی بھی دیش میں کسی طرح کا کوئی کرائم کر دیں اور ان پر کسی بھی طرح کا کوئی مقدمہ نہیں چلے گا پر ایسا بلکل نہیں ہے کہ مہارانی کسی بھی دیش میں یا اپنے دیش کے قانون کا پالن نہیں کرتی ہیں بلکہ وہ اپنی چھوی کو لے کر بہت کیرفل رہتی ہیں اور وہ زیادہ تل رولز کا پالن کرتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بریٹین کی لوگوں کو وہاں کا ناغرک نہیں بلکہ راجشاہی سے جڑا ایک وشائے مانا جاتا ہے تو اگر مہارانی چاہیں تو وہ کسی کو بھی گرفتار کروا سکتی ہیں اور اگر وہ چاہیں تو کسی کی پراؤپرٹی کو سیل بھی کروا سکتی ہیں مہارانی کو کسی کو بھی سزا دینے کا ادھکار ہے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کے ادھکار چھیتر میں آتا ہے اور اگر مہارانی کے خلاف کوئی کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ ایسا نہیں کر پائے گا کیونکہ مہارانی قانون اور سمبھیدان سے اوپر ہیں اتنا ہی نہیں اگر پریٹین کی سرکار پرائم منسٹر یا پارلیامنٹ مہارانی کو روکنا چاہیں یا پھر ان کی طاقت میں کچھ کمی کرنا چاہیں تو وہ ایسا بلکل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مہارانی بینا کسی رائے کے پارلیامنٹ کو بھنگ کر سکتی ہیں اور پرائم منسٹر کو ہٹا کر اپنی مرضی سے کسی کو بھی نیا پرائم منسٹر بنا سکتی ہیں ویسے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہارانی کے پاس اتنی طاقت آتی کہاں سے ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مہارانی بریٹش آرمی کے کامانڈر چیف بھی ہیں اور وہاں کا ہر ایک سولجر کراون کی سیوا کرنے کی قسم خاتا ہے اور کسی چیز کی نہیں مہارانی کسی طرح کے قانون کو نہیں بناتی ہیں بلکہ وہ پارلیامنٹ دورہ بنائے گئے قانون پر لاسٹ مہر لگاتی ہیں مہارانی چیرچ آف انگلینڈ کی ہیڈ بھی ہیں مہارانی کے پاس اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی انہوں نے آج تک کچھ ایسا نہیں کیا ہے جو ان کی ایمیج کو پبلک میں خراب کرے مہارانی کبھی بھی پالٹک سے سیدھے روپ سے نہیں جوڑی ہوتی ہیں پر کوئی بھی پردان منتری ہو ان کے بہت سے فیصلوں کے پیچھے مہارانی کا ہاتھ ہوتا ہے اور کسی بھی دیش کے ساتھ بریٹین کے کیسے سمبند ہوں گے یہ مہارانی کے بہترین چھوی کے دم پر ہی تیہ کیا جاتا ہے اصلیت میں بریٹین کی مہارانی اور شاہی پریوار کی اصلی طاقت یہی ہے کہ وہ اپنے وچاروں کو کبھی بھی سوشل نہیں ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی راجنیتک ایونٹ سے سیدھا جڑے رہتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دے کہ مہارانی چاہے تو وہ آسٹریلیا کی پردان منتری کو بھی ہٹا سکتی ہیں اور وہاں کی پارلیامنٹ کو بھی بھنگ کر سکتی ہیں اب چلیے دوسروں آپ کو ملواتے ہیں کوئن ایلزبیت کے پریوار سے کوئن کے پتا کا نام ہے جورج کوئن کی ماں کا نام ہے ایلزبیت اینجلا کوئن کے چھے بھائی ہیں جن کے نام ہے جان ڈیویڈ پیٹرک مائیکل اور ایلیکزینڈر کوئن کی بہن کا نام ہے پرنس مارگرٹ اور ان کے پتی کا نام ہے پرنس فیلپ کوئن کے تین بیٹے ہیں جن کے نام ہے چارلز ایڈورڈ اور انڈریو ان کے ایک بیٹی بھی ہے جن کا نام ہے این اب چلی دوسروں آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہی پریوار کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے مانا جاتا ہے کہ شاہی پریوار کے انکم کے تین ذریعے ہیں آمدنی کا پہلا ذریعہ ہے سوورین گرانٹ دوسرا پریوی پرس اور تیسرا ڈیوچیز سوورین گرانٹ کے مطابق شاہی پریوار نے ایک سمجھوتے کے تحت اپنی ساری شکتی اور ادھکار یعنی کراؤن اسٹیٹ بریٹین کی پارلیامنٹ کو سوپ دیئے تھے بریٹش سرکار شاہی پریوار کے کراؤن اسٹیٹ کی شکتی کا اپیوگ کر کے آنے والے منافع یعنی کی جو سرکار کو منافع ہوتا ہے اس کا پندرہ فیصدی حصہ ہر دو سال میں شاہی پریوار کو دیتا ہے پریوی پرس شاہی پریوار کی راجگدی پر پیٹنے والے راجہ یا مہارانی کی پرسنل انکم ہوتی ہے یہ ان کے پریوار کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس سمائے کوئن ایلزبیت کو پریوی پرس کے چلتے 18,433 ہیکٹر زمین ملی ہوئی ہے اور اس زمین کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں اور اتنا ہی نہیں کھالی زمین پر کھیتی بھی ہوتی ہے جہاں سے ان کو کافی آمدنی ہوتی ہے زمین اور گھروں سے جو بھی انکم ہوتی ہے وہ ساری کی ساری مہارانی کا سوپ دی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ان کی انکم کی تیسرے ذریعے ڈیو چیز کی بریٹین میں جب راج سنتر تھا تب دیش ڈیو چیز میں بٹا ہوا تھا جس پر شاہی پریوار کا ادھکار ہوتا تھا تب سے یہ فیسلیٹی آج بھی جاری ہے اس سمائے انگلینڈ میں دو ڈیو چیز ہیں پہلا کارنیول اور دوسرا لینچیسٹر اس میں کارنیول سے جو پیسہ آتا ہے وہ شاہی پریوار کے پاس چلا جاتا ہے اور ہر سال قریب قریب مہارانی دس سے پندرہ ہزار کروڑ روپے کما لیتی ہیں ان سب انکم سورسے سے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں کوئن الیزیبیت کی نیٹ ورٹ کے بارے میں ریپورٹس کے انصار ان کی نیٹ ورٹ ایٹی ایٹ بلین یعنی کی اٹھاسی ارب ڈالر ہے جو کی انڈین روپیز کے حساب سے بنتے ہیں ساٹھ ہزار کروڑ روپے اب چلی دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں دوستو کوئن الیزیبیت اور ان کا پریوار بکنگم پیلس میں رہتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ ویلیویبل اور مہنگا ریزیڈنس ہے یہ پیلس صرف اور صرف رویل فیملی کے رہنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور اس کو سترہ سو تین میں بنایا گیا تھا بکنگم پیلس کا کنسٹرکشن سال سترہ سو تین میں سٹارٹ ہوا تھا اور سترہ سو پانچ میں کمپلیٹ ہوا پر بعد میں یہاں بہت سے بدلہ ہوئے اور بہت سے نیو کنسٹرکشنز ورک بھی کرے گئے اگر ایریا کی بات کریں تو یہ پیلس کل 77 سکائر میٹر کی ایریا میں پھیلا ہے یعنی بکنگم پیلس کو آٹھ لاکھ 28,000 سکائر فیٹ پر بنایا گیا ہے بکنگم پیلس میں ٹوٹل پانچ فلوز ہیں اور ان پانچ فلوز کے لیے پیلس میں آٹھ لفٹس لگائے گئے ہیں اس پیلس میں ایک گارڈن اور انڈور سویمنگ پول بھی ہے یہاں پر کل 775 رومز ہیں جن میں 19 سٹیٹ رومز 52 رائل اور گیسٹ رومز 180 سٹاف بیڈ رومز 92 آفیسز اور 78 باتھ رومز ہیں اور اس پیلس میں ہزار لوگوں کا سٹاف کام کرتا ہے اور بکنگم پیلس کی پرائس 2021 کے حساب سے بنتی ہے 5 بلین یز ڈالرز جو کہ انڈین روپیز کے حساب سے بنتے ہیں 40,000 کروڑ روپے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ بکنگم پیلس کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں کا لیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک بنتالی اسٹیٹ لیموزین کار ہے جس کی پرائس 1,000,000,000 اور انڈیا میں اس کی قیمت 12% روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک جیگوار ڈاملر سپر 8 بھی ہے جس کی قیمت 1,000,000 اور انڈیا میں اس کار کی قیمت 70,000,000 ایک نائنٹین 48 رولز ریلز فینٹم 4 بھی ہے جس کی پرائس 1,1 ملینی اور انڈیا میں اس کار کی قیمت 9 کروڑ روپے کوئین کے پاس ایک دوہزار چھے جیگوار ایکس ٹائپ ای سٹیٹ بھی ہے جس کی کیمد ہے دوہزار چار سو ایس ڈالرز اور انڈیا میں اس کار کی کیمد ہے بیس لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک رینج روور بھی ہے جس کی کیمد ہے تین لاکھ ایس ڈالرز اور انڈیا میں اس کار کی پرائز ہے تین کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک 1986 جیگوار ڈیملر ڈبل سکس بھی ہے جس کی پرائز ہے 35 لاکھ روپے ان کے پاس ایک 1987 لینڈ روڑ ڈیفینڈر بھی ہے جس کی پرائز ہے 50,000 لاکھ روپے اس کے علاوہ بھی کوئن کے پاس کئی کاز ہیں اور ان کی کمپلیٹ کاز کلیکشن کی پرائز 35 کروڑ سے بھی اوپر ہے تو دوستو یہ تھی کوئن الیزبیت کی لائفی سیل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ کر کے باتے ہیں